وہ اپنے نظروں رکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ میرے اور بھی دوست احباب ناد خان حضرات یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ الہاج یوسف ممن صاحب شہباز قمر فریدی صاحب اور تسلیم صاحبی صاحب تشریف لائے ہیں اور میرے بہت پیارے دوست اور بہت ہی اچھے مفتی اکمل صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی صناح خان حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سوزارش کروں گا کہ وہ کل کی محفل کو ضرور ٹنک کریں جی ماشاءاللہ اور وقت کناہ دیکھیں بس یہ دیکھیں کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے کس کی خوشیاں اعامتی خوشیاں منائے جاری ہیں ضرور آئیے گا اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ آئیے گا اور میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی ہمارے صناح آئے ہیں رت اللہ عنہ کو صحیح تو آفیر کے ساتھ یا رکھے سب کے گلے آواز تر و تعدہ رہے مجھ سمیت کیونکہ یہاں کی جو آب و ہوا جو ہے اس کے دیمے ایک کہتا رہتا ہوں ایک شوخی کے طور پر www.dontrust.co.uk یہ تین و کا اعتبار ہی نہیں ہے و اک و مین ان ویدر تو یہاں کا ویدر جو ہے وہ ہم لوگوں کو بڑا راست نہیں آتا لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں تو یہ تھنڈی بہت ہوتی ہے تو ہمارا جو پڑھنا ہے وہ بھی آواز کے سے تو مشکل ہو جاتی ہے اپنے بھائیوں کی دعائیں ہوں گی تو ہمارے بھائی ہیں بین آزار صاحب جی جی میں ان کی ان کی فرنوائش پر میں پیر نصیف دی نصیف صاحب کے کلام پش کرتا ہوں جو شاید انہوں نے بہت کم سنا ہوگا جی جی راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھوکے پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل گئے ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آخری لمحات ہیں یقیناً ہمیں آپ کے تھکاوٹ کا بھی احساس ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے نور ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے نور ٹی وی کے بارے میں اور بالخصوص چیئرمنہ جو مشن ہیں پوری دنیا میں جو آپ کا ایک آفا کی مشن کام کر رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ خود پوری دنیا میں دیکھتے ہیں آپ کا حکم ہے آپ کا حکم ہے اس کو سر آنکھوں پر ویسے میں اپنے آپ کو تو اس کا اہلی سمجھتا کہ میں کا پیغام دوں ماشاءاللہ لیکن آپ کی محبتوں کی قدر کرتے ہوئے مجبوراً کہ میرے بھائیو جتنا ہو سکیں دین کے لیے کچھ کر جائیں اور اگر کر نہیں پاتے تو اس کا ساتھ ضرور دیں جو کر رہا ہے کیا بات کیونکہ اگر ہم اوڑ نہیں سکتے تو ایسا کرنے کہ آپ نے آپ کو کسی اوڑنے والوں کے پروں کے ساتھ بھن لیجئے وہ اوڑے گا تو آپ کو گلے جائے گا تو علامہ پیر علاہ الدین صدیقی صاحب مددلہ علی نے جو بیڑا اٹھایا ہے نور ٹی وی دیکھ لیجئے آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے پھر ان کے علاوہ ان کے جو علمی کارنامہ میں ہیں پھر عملی کارنامہ میں اور کئی اسکولز اور اپنے مدارس اور تعمیرات اور جو ہو رہا ہے پاکستان میں آدھا کشنگر تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بغیر مالی امداد کے نہیں ہو سکتی اللہ طرح نگر دیا ہے آپ کو تو اس کے نام پر ضرور دیں اور یہ دینا جو ہے وہ آپ کر رائے گا نہیں جائے گا ویسے بھی ہمارا جو دنیا میں ہمارے پاس جو ہے جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس پر غور کریں تو اس میں ہے کتنا جو ہمارا تو میرے بھائیو اس میں ہمارا اتنا ہی ہے جتنا ہم نے آگے بھیج دیا ماشاءاللہ اور اتنا ہے جتنا ہم نے کھا لیا ماشاءاللہ باقی ہمارا ہے ہی نہیں یہ سب وارثوں کا ہے ماشاءاللہ تو اپنی عمر اپنی زندگی میں کچھ کر لیں اور دے دیں اور کچھ اچھا اعتمام کر لیں سبول نہیں کہ آپ یعنی وہ کوئی مالی ہی تعاون کریں آپ سے جتنا تعاون اگر آپ کا بدنی تعاون ہو سکتا ہے تو آپ وہ کیجئے مالی ہی سے مالی کیجئے کسی انتظامی لحاظ سے جہاں جہاں جیسے ممکن ہو آپ اس کو بالکل اپنے اوپر واجب کر لیجئے لازم کر لیجئے اور ان کے پیچھے پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان کی درازی عمر بالخیر کی دعا کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا ساتھ دیجئے اور جتنے بھی ہمارے علماء اہلے سنت ہیں ان کا عدب کیجئے ان کا احترام کیجئے ان سے محبت کیجئے ان سے خوش رہیے اور ان کو خوش کیجئے کیونکہ حدیث پاک کے وفعوں کے مطابق سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تو صبح کرے تو اس حالت میں ہو کہ تو عالم ہو ورنہ تعلیم علم ہو ورنہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو ورنہ علماء سے محبت کرنے والا ہو اور پانچ ماں نہ بننا اگر پانچ ماں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا علماء سے محبت کریں خوب محبت کریں میں اس کی نور ٹی وی کی وساطت سے اہلِ برطانیہ جتنے بھی علماء کرام ہیں بالخصوص میرے رفیق ہیں دقیت السلف ہیں اور امتت الخلف ہیں حضرت مفتی اشفاق صاحب رزوی ان کی بارگاہ میں علامہ آزمی صاحب کی بارگاہ میں ارفان شاہ مشہدی کی بارگاہ میں اور جتنے بھی ہمارے ایک انسلقائی صاحب ہمارے ہیں اور جتنے ہمارے جو نام میں نہیں جانتا ان کو بچہرے سے جانتا ہوں تو نام اگر نہ لے سکا تو میری معذرت کو فرمائیے گا اور جن کا نام لیا وہ بھی اور جن کا نام نہ لے سکا وہ بھی میرا سلام قول فرمائے اور میری معذرت کو فرمائے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضرت نہ ہو سکا تو اگرچہ جسمانی طور پر نہیں آسکا لیکن نور ٹی وی کی اساسس سے میں بغیر پوچھے آپ کے خرا گیا ہوں مجھے قول فرمائیے بہت شکریہ میعہ حضرت صاحب کیا آپ پیغام لائے ہیں اور کتنے سناخوانوں کو آپ نے بلایا ہے اور آپ کی محفل کی سطور کیا ہے میں چاہوں گا ایک اعلان کی صورت میں بتا دیں اپنے ناظرین کو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ جل جائے کہ آپ نے کن کن لوگوں کو مدعو کیا اور کیسے خوبصورت آپ نے سما بندہ ہوا ہے سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے میادر کہا دیا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسوسیشن ہے کیں دفعہ پوچھتے ہیں لوگ تو میں آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں تو ہم ٹوٹل چار لوگ ہیں کاری جوے صاحب ہیں وہ چیئرمین ہیں اور ایک ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں اللہم عظیم جی وہ جنرل سیکٹری ہیں اور ایک ہمارے بھائی ہے وہ رابطہ سیکٹری ہے صوفی محمد تارک تو اسی طرح سے اس محفل کا ایک وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ سوال جو ہوتے ہیں میں ان کا جواب دینا جاتا ہوں ٹائم بہت ہمارے پر بائنڈنگ کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں چاہوں گا کل کی جو آپ کی کل ہو رہی ہے نا محفل آپ کی کل انشاءاللہ آپ نے اعلان کر دیں کہ کس وقت شروع ہو رہی ہے یہی میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ محفل ساری راہ چلتی تھی صبح تک مگر ہم نے پچھلے سال سے لاسٹیئر سے ہم نے کی ٹائم رکھ دیا ہے کہ رات کو صبح کے دو بجے تاک یہ سام پر چلے جائے گی انشاءاللہ تو میں ناظرین سے یہ ٹائم پر تصیف لائیں انشاءاللہ ٹائم کے مطابق آئیں گے شروع ہونا کا ٹائم کیا ہے آٹھ بجے آٹھ اے نہیں اپنے ساڑھے تین بجے دن کو دوپیر کو ساڑھے تین بجے شروع ہوگی رات کو دو بجے تک رات کو دو بجے تک آخر پہ پی نصیز صاحب رحمت اللہ کی کہ پورا سال کل ان کو ہو گیا ان کی اجتماعی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ وہ جو لوگ گاڑییں لائیں گے میں ان کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کے راستے میں وہ گاڑی کھڑی نہ کریں صحیح جگہ پہ کھڑیں انشاءاللہ اللہ پاک بھول پڑا ہے عویس بھائی آخری لمحات ہیں اور ہم یہ چاہوں گا کہ ہماری اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ ہر مجلس کو ہم سلام رضا پہ ختم کرتے ہیں صلاة والسلام کے اشار ہو جاتے ہیں اور ہم بلکل الحمدللہ بغیر کے ججد کے کھڑے ہو کر ہم سلام پڑے گی آئیے کھڑے ہو کر جہاں جہاں بھی ہو پڑے ہماری تصویر کٹ جائے